کسی کو کچھ نہیں ملتا صبر اتمنان سکون چند روزہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی کے ذریعے سے یا تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے یا بندے جو اس کی اس کو نعراض کر رہے ہیں ان سے جہنم کو بننا چاہتا ہے بس مختصر سی زندگی یہی ہے مختصر سا فلسفہ مختصر سا کنسٹ بس اتنا ہی ہے اب آئیے چلتے ہیں تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں کتنے ٹائپس ہیں ہاو منی ٹائپس آف کیا بلتا اس کو دیسٹینیشن تقدیر تقدیر کی دو قسمیں ہیں عمومی اعتبار سے ایک تقدیر تقدیر متعلق دوسرا تقدیر معلق تقدیر متعلق وہ ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا وہ فکس ہے اس میں کوئی چینجس نہیں ہوتے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ متعلق ہے فکس ہے لاکھ دعا کر لو اس میں بھی تبدیلی وہ نہیں آتی بس منعی تقدیر متعلق فکس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تقدیر معلق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے میں بندہ کو ایسا تو دوں گا یا یہ یہ مسئبت تو آئیں گی مگر میں انتظار بھی کروں گا اگر میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے بچا بھی لوں گا یہ کیا یہ بہت ساری چیزیں تقدیر میں اسی ہیں جو معلق ہے معلق کہتے ہیں ادھر لٹکی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کا بھی بندے کی دعاوں پر بندے کے نیک عمال پر بندے کا رب کے آگے عجز و انکساری اور گٹ گٹانا رونا اس پر بھی اس کا انحسان ہوتا ہے دلیل دلیل دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث حضرت عبداللہ عزیزت نے اس حدیث کرا بھی قالت ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو امہات المؤمنین میں سے عبداللہ علیہ وسلم کی عزواج متعرات میں سے ہیں عبداللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ کہتی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی کیا دعا کی اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ مجھے بھرپور فائدہ دے میرے شہر سے یعنی اللہ کے رسول سے وہ ابھی 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 سفیان اور میرے باپ سے مجھے بھرپور فائدہ دے یعنی ابو سفیان سے ابو سفیان ان کے والد تھے اس لئے جو لوگ غزو بدر میں تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ ابو سفیان جب مشرقوں کا سردہ تھا اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اسلام نہیں لائے تھا بعد میں اسلام لے آیا تو آپسلام کا سسور بھی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ میرے باپ سے مجھے بھرپور فائدہ دے وابی اخی معاویہ اور میرے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی یہ بھی صحبی ہے ان سے بھی مجھے بھرپور فائدہ دے تین چیزیں انہوں نے مانگی آپسلام جب یہ دعا سنی تو کہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہا قدر سألت اللہ لعاجا لمضروبہ اے امہر بار تم نے اللہ سے وہ چیزیں مانگی جو تائے ہو چکی ہیں اللہ سے وہ چیزیں تم نے مانگی جو تائے ہو چکی ہیں جو لکھی جا چکی ہیں وعیامی معدودہ جن کی گنتی بھی پکی ہے جن کی گنتی بھی پکی ہے وعارضا کی مقصومہ وہ رزق مانگا تم نے وہ چیز وہ حصہ تم نے مانگا پہلے اسے تقسیم کیا ہوا ہے پہلے اسے تقسیم کر دیا گیا وہ چیزیں تم نے مانگی لَا يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ کوئی چیز جلدی نہیں کرنے والی وقت سے پہلے جب اس جس کا وقت آ جائے وہ سی وقت پر وہ کام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیت کیوں کی اس لئے کی کہ اللہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے شہر سے مجھے زیادہ زیادہ فائدہ دے میرے باپ سے بھی دے میرے بھائی سے بھی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے تم کو یا کس سے کتنا فائدہ ہونا چاہیے یہ بدلنے والا نہیں ایسا کہ رزق ہے جنت جہنم میں جانا ہے یہ فکس ہے یہ بدلنے والا نہیں ایک اور حدیث اس زمن میں آپ کہا گیا اور رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ حدیث اور واضح ہو جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں جب تم کسی شخص نکاح کرنے جاؤ اور معلوم ہو جائے کہ اس کا ایک اور نکاح ہو چکا ہے اس کے ایک اور پہلی بیوی بھی ہے تو ہرگز پہلی بیوی کو طلاق دینے پر زور نہ دینا تاکہ اس کا حصہ بھی تم پالو یقین جانو تم اپنی تقدیری سے زیادہ اپنے شہر سے حضرت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا وجہ طلاق دینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ تم کو اتنا ہی اپنے شہر سے فائدہ ملے گا جتنا تمہاری تقدیری میں لکھا جا چکا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے وہ رہے گی تو بھی اتنا ہی ملے گا وہ نہیں رہے گی تب بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا اپنے شہر سے ہوتا ہے بہت ساری عورتیں ہیں اس بات کو نہ سمجھنی کی وجہ سے کیا ہے دوسری شادی کے جب باری آتی نہیں پہلی کے بارے ویسا کرو ویسا کرو اللہ تبقید ایسے حالات کر دیتا ہے کہ دوسری والی نہیں پاتا پھر پہلی والی پہنچ جاتا ہے پھر سے ترو تازہ ہو جاتا ہے اللہ نہیں چاہتا کس جو کا پہتا پہنچانا نہیں پہنچائے گا اس لئے آپ صلی اللہ نے کہا اسا مت کا صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح یہ کہا ہے یہ تقدیر ہے متلاق فکس ہے اور تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو درمیان میں ہے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا یہ بدل بھی سکتی ہے آپ صلی اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرد القوضہ الا دعا تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا بدلتی ہے کیا بدلتی ہے معلوم ہوا کہ تقدیر تو بدلتی نہیں ہے مجھے ایک چیز بدل سکتی ہے وہ ہے دعا جو دل سے نکلتی ہے زبان سے نکلتی ہے یہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے یہ متلاق تقدیر ہے جن کا چینج ہونا تبدیل ہونا ہے اللہ تعالی کی تقدیر میں ہوتا ہے اللہ تعالی کی تقدیر میں خود شامل ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہاں پر یہ دعا کرے گا تو یہ چیز میں اس سے ٹال دوں گا ایک مسئبت اللہ تعالی دالنے والا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں انتظار کروں گا میرا بندہ اگر دعا کرے گا تو مسئبت ٹال دوں گا نہیں کرے گا تو مسئبت ڈال دوں گا یہ خود تقدیر کیا ہے معلق ہے کسی فیصلے کے لیے محصر ہے بندہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ڈالی جائے کہ نہ ڈالی جائے اس لئے مسلمانوں اللہ قریب ہو جاؤ